بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں تاہر سلطان اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تاہر سلطان ویسی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری آنکھیں ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جنہیں ہم سابون سے نہیں دو سکتے ناظرین آئیے بات سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جب ہم نہاتے ہیں یا موت ہوتے ہیں اس وقت سابون لگاتے وقت تب تو ہماری آنکھیں دھل جاتی ہیں ناظرین وہ آنکھوں کے پنکھڑیوں کے اوپر سابون لگتا ہے جبکہ جو مین آنکھ ہوتی ہے وہ آنکھ کے اندر کا ڈیلہ ہوتا ہے جسے ہمیں نظر آتا ہے ناظرین انسان ایک رات کے نیند میں ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے اور ناظرین انسان کی آنکھ کا وزن قریباً ساتھ ایرام ہوتا ہے اور ناظرین انسان دو ہفتوں تک بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس دن کے لیے بھی نہ سوئے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے ناظرین آپ کو پتہ ہے پیدائشی اندھے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ تصویریں نہیں بلکہ صرف خوشبو جذبات اور چھونے کے احساسات کو استعمال کرتے ہیں ناظرین مرد خواب میں زیادہ تر صرف مردوں کو ہی دیکھتے ہیں جبکہ عورتیں مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر تناسب میں خواب میں دیکھتی ہیں ناظرین انسانی آنکھ کو اندھیرے سے مکمل طور پر عادی ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اپنی ایک آنکھ پر پٹی باندھے رکھتے تھے جیسا کہ آپ پرانے فلموں میں بھی دیکھتے ہیں اور ناظرین جب اندھیرے میں جاتے تو پٹی اتار دیتے تھے چونکہ ان کی ایک آنکھ پہلے سے ہی اندھیرے کے عادی ہو چکی ہوتی ہے اس لیے انہیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ناظرین انسان خواب میں صرف اسے دیکھ سکتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھ چکا ہو چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقہ ایسی ہستیاں ہیں جو بین دیکھے بھی ہمارے خواب میں آ سکتی ہیں اور یہ حقیقت آج تک سائنس دانوں کے سمجھ میں بھی نہیں آئی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ